اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وینڈو ٹین کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے جو سسٹمیں بہت ہی زیادہ ہینگ کرتا ہے بہت ہی سلو پرفارمنس ہے تو آپ اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا میں آپ کو انتہائی سمپل سے دو ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو اگر آپ کی بھی وینڈو ٹین بہت زیادہ سلو ہے پرفارمنس بہت زیادہ ویک ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اسے ٹاسک بار کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر رائٹ کلک آپ نے کر لینا ہے تو رائٹ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہ بہت سے آپشنز آ چکے ہیں اس میں یہ جو آپشن ہے ٹاسک مینیجر اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو ایک بار پھر آپ کے سامنے یہاں پر بہت سے آپشنز موجود ہیں اس میں آپ نے ایک آپشن تلاش کر لینا ہے وینڈوز ایکسپلورر یہ آپشن آپ نے یہاں پر تلاش کر لینا ہے اور یہ آپ کو بلکل لاسٹ میں ہی ملے گا تو آپ نے یہاں سے سکرال ڈاؤن کرتے ہوئے بلکل لاسٹ میں آپ نے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر یہ آپشن موجود ہے وینڈوز ایکسپلورر فلورر پر کلک کرتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اپشن آ چکا ہے ری سٹارٹ تو آپ نے یہاں یہ ری سٹارٹ پر آپ نے کلک کر لینا ہے تقریبا تیس سیکنڈ تک آپ نے اپنے کمپیوٹر میں دوسری کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرنی ہے تیس سیکنڈ میں یہ پراسٹس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جو بھی ہے آپ نے اسے ری سٹارٹ کر لینا ہے تو دوستو یہ بس اتنا سا کام تھا اور اب میں آپ کو ایک اور ٹرک بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی اپلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا جو لیپ ٹاپ یا اپنے سے ری سٹارٹ کر لینا ہے تو سیکنڈ جو ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر دس پندرہ دن میں ایک بار آپ نے چیک کر لینا ہے کوئی اپ ڈیٹس وغیرہ آپ کے سسٹم میں آئی ہوئی ہیں تو آپ نے اسے اپ ڈیٹ بھی کر لینا ہے تو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ یہاں یہ سرچ بار پر آپ نے کلک کر لینا ہے پھر آپ نے یہاں پر ٹائپ کر لینا ہے تو آپ نے یہاں پر ٹائپ کر لینا ہے چیک اپ ڈیٹس تو جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو یہاں پر یہ آپشنل چیک اپ پر آ چکا ہے تو آپ اس پر کلک کر لینا ہے تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک اپ ڈیٹ چیک اپ پر موجود ہے تو اگر آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کوئی اپ ڈیٹ یہاں پر ہو تو آپ نے اسے اپ ڈیٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر کوئی اپ ڈیٹ آپ کو شو نہیں بھی ہو رہی تو اس صورت میں بھی آپ نے یہاں پر یہ جو آپشن ہے چیک فار اپ ڈیٹ اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو پھر جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی تو وہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائیں گی اس وقت میرا انٹرنیٹ آف ہے تو اسی لیے یہاں پر ہمارے پاس اس کا ریزلٹ نہیں آیا لیکن آپ نے اپنی اپ ڈیٹس کے لیے یہاں پر آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اب دوستو میں آپ کو ایک اور اضافی ٹرک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک بار پھر آپ نے یہ سچ بار میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ جو پرسنٹیج کی جو سیمبل ہے آپ نے یہاں پر یہ ٹائپ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنے ہے آپ نے یہاں ٹائپ کرنے ہے تی ای ایم پی لینی ہے تو یہ ایک فولڈر آپ کے سامنے آ چکا ہے تو آپ نے اس فولڈر کو اوپن کر لینے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ بے شمار فائلز یہاں پر موجود ہیں تو ہمیں یہاں سے انہیں ڈیلیٹ کر لینا ہے انہیں یہاں سے ریموو کرنا ہوگا تو یہ بالکل فالتو فائلز ہیں آپ کو انہیں یہاں سے ریموو کر لینا چاہیے اور ریموو کرنے کے لیے آپ نے پریس کر لینا ہے کنٹرول پلس اے تو جیسے بار آپ نے کنٹرول ڈی آپ نے انٹر کر لینا ہے یہ تمام فائض یہاں سے ریموو ہو چکی ہیں کچھ فائض اس طرح آپ کے پاس بھی باقی رہ سکتی ہیں یہ ریموو کرنے سے بھی ریموو نہیں ہوگی لیکن جو زیادہ تر فائض ہی وہ ریموو ہو چکی ہیں تو اس طرح آپ نے اپنے سسٹم کو کلین کر لینا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں